بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر آپ ایک یوٹیوب ویڈیو کریئٹر ہے یا آپ کا بلاغ ہے ویب سائٹ ہے یا آن لائن کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ سورسز ہوتے ہیں جن سے پیسے ملتے ہیں جس میں آپ کے پاس مونٹائزیشن کا اپشن آتا ہے جس میں آپ پہ یوٹیوب ہو گیا میڈیا ڈوٹ نیٹ ہو گیا ان سے اپنے آپ کو مونٹائز کر سکتے ہیں جو کہ اج کل کافی مشکل ہو گیا اسی طرح آپ کے پاس افیلیٹ مارکٹنگ آپشن آتا ہے اس سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں یا پھر ایڈوٹائزنگ یا ایڈوٹائزرز ہوتے ہیں وہ آپ کو پیسے دے کر آپ سے انبوکسنگ وغیرہ یا ریویو وغیرہ یا کوئی پروموشن لیتے ہیں پھر ان سارے کیسز میں آپ کو تھوڑا بہت پاپولر ہونا پڑتا ہے یا یوٹیوب کے بات کریں تو یوٹیوب پہ 1000 سبسکرائبر 4000 آرز وچ ٹائم یا پھر اگر بلاغ یا ویب سائٹ کے بات کریں اس کے پر آپ کو اچھا خاصا ایسیو آنا چاہیے آپ کا سائٹ تھوڑا سا پرانا ہونا چاہیے کچھ ٹرکس آنے چاہیے جس سے آپ اپنے آپ کو مونیڈائز کروا سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک ایسا میتڈ بھی ہے جس پہ آپ کو زیرو ایکسپیرینز زیرو نالج زیرو سبسکرائبر بیز زیرو ویورز اس کے بعد بھی آپ یہاں سے ارننگ کر سکتے ہیں اور ان سورسز میں سے ایک سورس ہے اس کو کہتے ہیں پیٹریان پیٹریان بیسیکلی ایک ایسا سورس ہوتا ہے جس میں آپ کے ویورز ہو گئے آپ کے فرینڈز ہو گئے فیملی ہو گئے آپ کے سبسکرائبر ہو گئے وہ آپ کے پیٹریان اکاؤنٹ پہ آکے آپ کو وہاں پہ سپورٹ کر سکتے ہیں فائننشلی سو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بڑے ڈیٹیل میں سٹے بیسٹے بتانے جا رہا ہوں کیونکہ آپ اپنا پراپر طریقے سے ایک پیٹریان اکاؤنٹ کیسے کر سکتے ہیں باقی ڈیٹیلز ہم ویڈیو میں آگے جا کے ڈسکس کریں گے سو یہاں پہ ہم پہلے انٹرو لے لیتے ہیں میرا نامی نیم جعوید آپ دیکھ رہے تھے کردو لیٹس ٹیک اٹ اب ہم جو کریٹرز ہوتے ہیں وہ جب اپنا کوئی کانٹنٹ کریٹ کرتے ہیں اس کے پیچھے بیسیکلی جو ریزن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فائننشل سپورٹ اب ایک سٹیج پہ آکے یہ ارننگ وغیرہ سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن اس ٹائم تک کچھ نہ کچھ سپورٹ چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لیے پیٹریان کو اکثر لوگ یوز کرتے ہیں پیٹریان آج سے سات سال پہلے سٹارٹ ہوا تھا 2013 میں اور اب تک اس کے 3 ملین منتلی ایکٹیو پیٹرنز ہیں سو جب آپ پیٹریان اکاؤنٹ اپنا بنانا سٹارٹ کریں گے تو آپ گوگل میں سمپل پیٹریان لکھیں گے پیٹریان لکھنے کے بعد آپ کے پاس یہ اپشن آ جائے گا یہاں پہ آپ سمپل سائن اپ کے اپشن پہ آ جائیں گے سائن اپ جسٹ لائک آپ کوئی بھی سوشل پروفائل اپنا بناتے ہیں فیس بوک پہ آپ نے بنایا ہے یا باقی جو بھی سسٹم ہے اس میں آپ سمپل یہاں پہ اپنے ڈیٹیلز انٹر کریں گے اس کے لیے یا جو ایفیلیٹ آپ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کافی سارے ڈیٹیلز انٹر کرنے پڑتے ہیں تو یہ آپ یہاں پہ انٹر کرنا شروع کریں گے اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ گوگل کے ذریعے سے اگر آپ کا جی میل پہ کوئی آئی ڈی ہے یا اکاؤنٹ ہے اس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کا فیس بوک پہ ہے ڈاریکٹ فیس بوک کے ڈیٹیلز وہ یہاں پہ لے لے گا اور آگے آپ موف کریں گے اب میں بیسکلی چاہ رہا ہوں تو میرا ایک سائٹ ہے forestrypedia.com اب یہ میرا سائٹ ہے یہ علنگ کے ایڈسنس کے ساتھ مونٹائزڈ ہے اس کے ایڈسنس کی مونٹائزیشن ہو رہی ہے اس سائٹ کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ میں انوائرمنٹ فارسٹری یا کلائمٹ سے ریلیٹڈ ایکٹیوٹیز میں یوز کرتا ہوں سو دیٹس وائے میں چاہتا ہوں کہ اپنے جو بیس ہے اس کو تھوڑا سا انکریز کروں تو ایسے کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جتنا بیس زیادہ ہوگا آپ کو جتنی فائنشل سپورٹ زیادہ ہوگا آپ کے ایکٹیوٹیز زیادہ ہو سکتے ہیں اس کی جو ایڈسنس کی ارننگ ہے وہ بھی اچھی خاصی ہے بٹ میں چاہتا ہوں یہاں پہ ایک ڈونیٹ کا بٹن ایڈ کرو یہاں پہ ٹھیک ہے تاکہ کوئی اگر میرے سائٹ پہ آ جائے تو وہ یہاں پہ ڈونیٹ کر سکے اور تاکہ میں اپنے ایکٹیوٹیز کو مزید بوسٹ کر سکوں سو اس کے لیے میں ایک پیٹرین اکاؤنٹ بنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ میرے جو میرا اپنا بھی پیٹرین اکاؤنٹ ہے اس کے ساتھ یہ مکس اپنا ہو جائے اس کے جو ارننگ ہے وہ اس کے ساتھ مکس نہیں ہو جائے سو اس کے لیے فائنسٹنس میں پیٹرین اکاؤنٹ بنانا چاہ رہا ہوں تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے بناتے ہیں تو یہاں پہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں سائن اپ وید گوگل سے اگر گوگل سے بھی نہیں کرنا ہے تو آپ ڈائریکٹ یہاں پہ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں میرا جو نام ہے فارسٹی پیڈیا آگے آپ ای میل کنفرم ای میل پاسوارڈ انٹر کریں گے ای میل کنفرم ای میل اور پاسوارڈ انٹر کرنے کے بعد میں یہاں سے سائن اپ کو کلک کرتا ہوں اب یہ میں ایک پیٹرین پہ میری ریسٹیشن کے بیسک جو پروسس ہے ہو چکا ہے اب یہاں پہ بلکل یہ نیو اکاؤنٹ ہے اگر آپ خود پیٹرین پہ ریسٹر ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو کسی کو پے کرنے کے لیے آپ کو خود ریسٹر ہونا پڑے گا تو آپ کا یہ سیم اس طرح کا لی آؤٹ بن جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں نیو آئی ڈیا تو یہ کہتا ہے you are not supporting any creators yet بلکل فریش ہے تو that's why اب support میں نے start نہیں کیا ہے اس اکاؤنٹ سے لیکن میں اپنے جو پرائیمری میر اکاؤنٹ ہے اسے میں کچھ creator کو support کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کے اگر آپ post ڈالیں گے تو all post یہاں پہ نظر آئیں گے اور کچھ post ایسے ہوتے ہیں اچھا یہاں پہ pattern میں ایک option یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو آپ کو payment کرتے ہیں منتلی subscription ہوتی ہے dollars میں 1 dollar 2 dollar 5 dollar 10 dollar تو آپ کے جو patterns ہوتے ہیں یا subscribers ہوتے ہیں یا followers ہوتے ہیں وہ جو آپ کو منتلی pay کرتے ہیں تو یہ post ان کو صرف نظر آئیں گے exclusive ان کو نظر آئیں گے جو آپ کو pay کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب کو نظر آئیں گے جو normal post ہوتے ہیں اور یہ patterns only post یہاں پہ نظر آئیں گے وہ خیر میں جب آپ کو بتا دوں گا تو کیسے آپ یہ سارے set up کر سکتے ہیں so anyhow یہ آپ کا basic layout ہو گیا یہاں سے ہم become a creator بنتے ہیں so یہاں سے ہم get started کلک کرتے ہیں informations آپ نے ٹھیک دینی ہے یہاں پہ what describes your content ٹھیک ہے you can pick up to two categories میرا content کیا ہے فارسٹی پیڈیا جو ویب سائٹ ہے یہ basically اس کا youtube چینل بھی ہے لیکن وہ اتنا زیادہ وہ نہیں ہے لیکن basically یہ ویب سائٹ بیسٹ زیادہ ہے ایک youtube چینل اس کا 100-300 شاید سبسکرائبر ہوں گے anyhow یہاں سے آپ پہ جو آپ کو best describe کرتا ہے آپ وہ یہاں سے select کریں گے اب for example آپ کا اگر youtube چینل ہے تو آپ یہاں پہ ویڈیوز کو select کر سکتے ہیں یا photography ہے تو photography اگر یہاں پہ نہیں ہے تو آپ یہاں پہ other کریں گے تو میں یہاں سے for example کرتا ہوں writing and journalism ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اور آپ دیکھیں اگر آپ کو مل رہا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ یہاں سے other select کریں گے اس کے بعد آپ یہاں سے continue کریں گے اب آپ کی content میں 18 plus material آتا ہے جس کو adult content کہتے ہیں اگر آتا ہے ٹھیک ہے اگر نہیں آتا تو آپ یہاں سے no کریں گے تو یہاں سے for example ویڈیو میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تو that is no اب currency آپ یہاں سے choose کریں گے dollars میں choose کریں گے ویسے پیٹرین امریکہ کے company US company ہے تو آپ ڈالر میں کر سکتے ہیں British pound میں euro میں تو ڈالر ہی ٹھیک رہتا ہے تو ہم ڈالر میں یہ select کرتے ہیں یہاں سے ہم continue کرتے ہیں ایسے گر آپ کا کوئی مرچ ہے مرچنٹائیز ہے آپ کے ٹی شرٹس ہے آپ کے کیابس ہیں مگز ہے یا اس طرح کے آپ کے software وغیرہ مرچ یہ آپ سمجھتے ہیں آن لائن جو آپ selling کرتے ہیں اگر آپ کا ہے تو آپ یہاں سے اس کو yes کریں گے یہ option پہلے پیٹرین مینی تھا اب انہوں نے add کیا ہوا ہے اگر نہیں ہے تو آپ یہاں سے اس کو no کریں گے تو میرا for the time being ہے نہیں لیکن میرا آگے plan ہے تو for the time being میں اس کو continue کرتا ہوں اوکے آپ کا جو social media پہ ہے facebook, instagram twitch ہو گیا twitter ہو گیا youtube ہو گیا آپ پہ ان میں سے at least ایک کے ساتھ اپنے آپ کو connect کریں گے میں direct اپنے youtube پہ کرتا ہوں اس کو اس کا چھوٹا سے youtube کا page بھی ہے یہاں سے ہم یہ سارے steps complete کر کے اس کو simple allow کرتے ہیں تو یہ ہمارا youtube یہاں پہ connect ہو چکا ہے اس کے بعد اس کو یہاں سے ہم کرتے ہیں continue آپ ایک سے زیادہ اس سے بھی connect کر سکتے ہیں لیکن کم اس کے ماں اپنے ایک کے ساتھ connect کرنا ہے so you are almost ready to launch یہاں سے تھوڑا سے customize کرنا ہوتا ہے جس میں thumbnail ہو گیا cover photo گیا about section ہو گیا کافی سارے چیزیں ہیں جو کہ آپ کو یہاں پہ details دینی ہیں اوکی یہاں پہ آپ کو right side پہ checklist نظر آرہا ہے یہ سارے چیزیں آپ کریں گے تو آپ کا complete ہو جائے گا یہ جو information ہے basics کا option ہے یہ سارا آپ کا complete ہو جائے گا آپ نے یہ سارے information یہاں پہ دینی ہیں کافی interesting بھی ہے step by step میں کر کے بتا رہا ہوں تاکہ ایک نئے user کو کوئی problem نہ ہو ٹھیک ہے so name of patreon page فارسٹی پیڈیا کے نام سے ہے what are you creating یہ آپ نے پیج سیدھا سیدھا دینا ہے کیونکہ اگر آپ کا کوئی search کرنا چاہے گا تو وہ آپ لکھے گا فارسٹی پیڈیا on patreon فارسٹی پیڈیا تو easily اس کو مل جائے گا اب یہ فارسٹی پیڈیا میں اس کو name جو لکھوں تو کوئی search کرے گا فارسٹی پیڈیا پیٹرین تو اس کو name ملے گا تو اس لئے یہ آپ نے پیٹرین پیج آپ نے صحیح لکھنا ہے what are you creating ٹھیک ہے آپ کیا create کر رہے تو آپ blogs فارسٹی پیڈیا میں بلوگ لکھتا ہوں فارسٹی یا انوائرمنٹس ریلیٹڈ آپ اگر ویڈیوز کرتے ہیں تو وہ کریں گے اگر آپ کوئی specific جیسے فارسٹی پیڈیا آپ کے پاس SEO expert ہے یا computer science ریلیٹڈ ہے یا آپ artist ہے جو بھی ہے funny ویڈیوز anything آپ وہ یہاں پہ لکھیں گے اگر اس کو تھوڑا سی specific کریں گے تو آپ یہاں پہ لکھیں گے what are you creating فارسٹی related blogs یا articles ٹھیک ہے تو پھر یہ آپ کو ایک option دے گا کہ جو فارسٹی پیڈیا سے related information یا بائیو ایک طرح چاہیے تو فارسٹی پیڈیا is creating فارسٹی related blogs یا فارسٹی پیڈیا are creating فارسٹی related blogs تو is option best ہے profile photo آپ یہاں سے select کریں گے سائز آپ کو یہاں پہ دکھایا ہوا ہے تو میں یہاں سے فارسٹی پیڈیا کا logo select کرتا ہوں اوکی یہ ہمارا logo select name of the page تو آپ نے اگر پھر بھی یہاں پہ کوئی گنجائش تھی لیکن یہاں پہ اپنے exact name دینا ہے تو یہاں پہ میں دیتا ہوں فارسٹی پیڈیا اس کے بعد اپنے page کے بارے میں آپ لکھیں گے آپ کا youtube channel ہے آپ کا blog ویب site ہے anything آپ اس کے بارے میں لکھیں گے اگر آپ اپنے بارے میں لکھیں گے لوگ آپ کو جان سکے کہ آپ نے یہ چیز کس لئے بنائے ہیں تو یہ میں لکھا ہو ہے میں اپنے ویب سائٹ کے about section میں آتا ہوں میں جو لکھا ہے بیسک وہ پیسٹ کرتا ہوں یہ والا اس کا کا کرتا ہوں یہ پیسٹ کرتا ہوں دیکھتے نمبر کے لیمٹ ہے نہیں نہیں تو میں نے کوپی کر کے یہ پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں اس کو کوئی چینج کرنا ہے فارس پیڈیا کے سامنے میں لکھتا ہوں فارس ٹری پیڈیا ڈاٹ کام تا کہ لوگوں کو پتا ٹھیک ہے اگر میں اس کو کہ بھی ڈیٹیل آپ پہ جا کے پڑ سکتے ہیں جو میں نے انفرمیشن دے دی اس میں آپ نے ٹیکسٹ کو وہ کرنا ہے تو یہاں اس کی ہو گئی ہے اور کچھ چیزیں بعد میں ہونا ہے تو یہاں سے ہم اس کو کرتے سیو چینجز ایمیل ایڈرز ویریفائی نہیں ہے تو اس کو ویریفائی کرنا ہے اور فینش اکاؤنٹ ڈیٹیل وہ ہم اب یہاں پہ ڈالیں گے اس کے بعد ٹائرز کی بات کرتے ہیں ٹائرز کا کیا مطلب ہوتا ہے ٹائرز مطلب آپ یہ سمجھے لیولز اب یہاں پہ اس میں آپ تین قسم کے ٹائرز سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں آپ پہلے آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اب آپ ایک یوٹیوبر ہے آپ کے یوٹیوب کے ویڈیو پہ روزانہ کے تعداد میں کمنٹ آتے ازاروں کے تعداد میں کمنٹ آتے اگر نئے ہیں تو کم آتے پچاس ساٹھ کمنٹ خاص کر ڈیٹیل میں بتانے کے لیے آپ کو تینک یو یا ایک ہارٹ دینا یا لائک کرنا یہ اس سر تک تو ٹھیک ہے لیکن بعض کو آتے سے ڈیٹیل میں کوئیسٹن آتے جن کو ریپلائی کرنا ہوتا ہے اب اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے جو آپ کے پیٹرنز ہوتے ہیں آپ اس کے ٹائرز بناتے ہیں کچھ ڈیفارڈ ہوتے کچھ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں پیٹرنز پی فائیو ڈالر پر منت یہ پہلے کم تھا لیکن اب انہوں نے فائیو کر دیا اس میں اگر کوئی نیوز لیٹر ہے وہ ان کو ملے گا فار ایک زمپل آپ کوئی نیوز لیٹر یا ویک لی ہے وہ منت لی فائیو ڈالر پی کریں گے جو صرف ان کو ملے گا اگر کوئی ان کو ڈیٹیل میں آپ گائیڈ کریں گے اور بدلے میں آپ کو سپورٹ کریں گے اسی طرح یہ سارے آپ چینج کر سکتے ہیں اگر ٹوئنٹی ڈالر پر من دے گا تو یہ ہے کہ آپ جو وغیرہ ہے ان کے ڈیٹیل آپ ان کے ساتھ ہیلپ کر سکتے شیئر کر سکتے یا ون ٹو ون فون کول آپ ان کے سکتے ہیں ڈیلی کے بیس پہ یا ویکل کے بیس پہ مل جو سکیجول بناتے ہیں تو پہلے آپ یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے کہ آپ یہاں سے کیا ویڈیو میزک جو بھی ہے تو رائٹنگ میرا ہے تو یہاں سے رائٹنگ کو سیلیکٹ کرتا ہوں میں اگر آپ یہاں سے ویڈیو کریں گے تو یہ چینج کرتے گے اس کو ٹھیک ہے یہ مل ڈیفالٹ ہے اگر آپ کوئی اور ہے تو یہ اگن چینج ہو جائے گا تو میں اس کو رائٹر ہی رہنے رائٹنگ ہی چھوڑ دیتا ہوں لیکن میں اس کو کسٹومائز یہاں سے کرتا ہوں دیکھ کسٹومائز کا اپشن ہے یہاں سے اس کو ہم کرتے ہے کسٹومائز اب یہاں پہ میری سجیشن میں رکھیں جب آپ ایک نیو یوزر ہو تو آپ جو یہ لیمٹ ہے اس کو کم رکھیں پانچ ڈالر پاکستانی یہ کتنا بنتا ہے تو یہ پانچ ڈالر زیادہ ہوتا ہے منتلی آپ کم رکھیں ایک ڈالر رکھیں زیادہ زیادہ دو ڈالر رکھیں زیادہ نہیں رکھیں تو یہاں پہ کرتے ہیں ایڈیٹ ٹائر اب اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے نیڈ کے مطابق آپ لوگوں نے اپنے نیڈ کے مطابق یہ رکھنا ہے ٹھیک اب یہاں پہ ایڈیٹ ٹائر میں فار ایزمپل کرتا ہوں یہاں پہ اس کو رکھتا ہوں میں ٹو ڈالر ٹو سہی ہے ٹھیک ہے چالو تین رکھتے اس کو ٹھیک ہے ٹائٹل اس کا ہے آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ایڈ بینیفٹ یہ نیوز لیٹر ہے اس کو میں یہاں سے کرتا ہوں اوکی اور یہاں سے ایڈ بینیفٹ میں کرتا ہوں اگر آپ کنسن جو بینیفٹ ہے یہاں پہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے نہیں تو آپ یہاں سے براوز رکمند بینیفٹ دیکھیں گے اس میں بھی کافی چیزیں کافی سارے یہاں پہ آپ شہر لائیف چیٹ لائیف کیون ایز مرچ سے ریلیٹڈ فون کال ہے یہ کافی سارے آپ شہر میں کسٹومائز کرتا ہوں کیونکہ لوگوں کی ڈیفرنٹ چوائس ہوتے ہے کسٹومائز کرتا ہوں کسٹومائز اس میں آپ کیا کر سکتے ہے کہ جیسے ہی وہ آپ کو 3 ڈالر دے گا تو پہلے تو آپ اس کو ایک میسج کریں گے اس کو فار ایک سپورٹ کریئے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں سے کٹیگری سیلیکٹ کریں گے کون سی کٹیگری آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے جو چیزیں تھی آپ کو دیکھیں گے کون سی کٹیگری ہے ادروائز آپ یہاں سے اگر آپ کو کنسنٹ چیز ملتی ہے تو ٹھیک ہے ادروائز آپ یہاں سی ادر سیلیکٹ کریں گے میں یہاں سے کرتا ہوں اس کو کمیونیٹی اور یہاں سے میں اس کو کرتا ہوں ایڈ بینیفٹ اب اس ٹائر کے بارے میں بتائیں گے یہ ٹائر آپ نے کیوں بنایا ہے ٹھیک ہے ملتی آپ نے تین ڈالر کا جو ٹائر بنایا ہے اس میں یہ لکھیں گے میں اپنے ٹائر میں لکھوں گا کہ یہ جو تین ڈالر ہے اس کا جو بیسکلی یوز ہوگا وہ یوز جو میں نے اپنے ویب سائٹ پر بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ اس میں یہ کریں گے جو پیسے یہاں پہ یوز ہوں گے وہ کیا کریں گے ان پیسے کو ایک بیٹر انوائر جو کلائیمیٹس ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہوں گے اس میں یوز کریں گے یہ یہ میں اس کو کافی کرتا ہوں یہ میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا اگر کوئی امیج آپ نے اس ٹائر کو دینا ہے تو آپ وہاں سے کوئی امیج اس کو دے سکتے ہیں ادھر وائز اس کو فلال ہم چھوڑ دیتے ہیں ایڈوانس کے آپشن میں کچھ چیز ہیں بارہ دن کو تو خیر فلال آپ چھوڑ دیں اس کو ہم چیڑتے نہیں ہے تو اگر آپ دیکھیں اس میں کوئی چینج آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے میں یہاں سے کرتا ہوں سیو ٹائر ان کو بعد میں ایڈٹ کر سکتے ہیں میں نے ایڈٹ یہاں پہ دیکھیں ٹائر میں نے ڈال دیا 6 ستمبر 2020 کو اور افیشل پیٹرنس کا نام ہم نے دیا ہے اللہ منی ارنڈ فرام دیس ٹائر وی ٹول آئیز فر فلانی فلانی ٹھیک ہے اور یہ میرا تینک یو میسیج ہے اس کو جو اس نے کیا ہوا ہے اب ایک ٹائر میں نے بنا دیا آپ دو بنا سکتے تیم بنا سکتے چار بنا سکتے جتنے بھی بنانا چاہے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر آپ بلاغ ہے ویب سائٹ ہے میں آپ مشورہ دے رہا ہوں اس میں اگر آپ آپ پتا ہے کہ آپ کو لوگوں کے ریکویسٹ ہیں گے ہمارے پوسٹ کو ڈال دے ہمارے پوسٹ کو ڈال دے وہ جو کہتے ہمارے پوسٹ کو پبلش کرے ٹھیک کے ٹری ڈالر فائیو ڈالر جتنے بھی ہے منتلی پی کریں گے تو آپ منتلی ان کے ایک یا دو پوسٹ اپنے سائٹ پہ پبلش کریں اس سے کیا ہوگا آپ کے سائٹ کی طرف سے ان کو بیک کرنا چاہتے ہیں اس حساب سے بعض لوگ اس کو ٹیر دیکھتے ہیں میں نے تو یوٹیوب بھی سننے بارال میں دیکھوں اس کو پڑھتے کیا ہے اس کو ٹیر یہ پڑھ رہا ہے یہ تو امریکن انگلیش ہے ٹیر ٹائر بھی میں نے سنا ہے ٹیر بھی میں نے سنا ہے اب چیز کی کی ریسی ٹی ہوگی تو اس کو سن پڑے گ چلو ٹیر ہی پڑھ رہا ہے سو یہاں سے آپ مزید ٹیر سیلیکٹ کر سکتے ہے جو بھی ٹیر آپ نے ایڈ کرنا ہے اگر آپ نے اور ٹیر اس کو ایڈ نہیں کرنے ہیں تو آپ اس کو ایڈ کر کر ریموو کر دیں نہیں تو یہ تینوں اس کو نظر آ جائیں گے جو آپ کو بند ہے آپ یہاں سے اپنے سائٹ کو پریویو بھی کر سکتے کہ پریویو اس کا کیسے پیٹنز نے مجھے فالو کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور پر من تب میرا ارننگ اتنا ہوا ہے یوٹیوب چینل کا جو پیٹنز کریں اس کو یہاں پہ ان پبلش کب دیکھ رہے یہاں پہ ان پبلش کاب شن ہے تو یہاں سے اس کو ان پبلش کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کو ایڈٹ کرتے ہیں اور یہاں سے اس کو کرتے ہیں ان پبلش بلکہ ڈیلیٹ کرتے ڈائریکٹ چونکہ میرا بعد میں موڈ تو نہیں ہوگا ان کو ایڈٹ کرنے کا اگر بنانا بھی ہوا تو نئے بنائیں گے ڈائریکٹ ہم اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اگر ہم دوبارہ سے پریویو کرے تو باقی دو تو ریموو ہو جائیں گے صرف ایک بجے گا ٹھیک ہے ایزی بھی ہوگا لوگوں کو سمجھنے اگر آپ کو ٹرائفک تھوڑا سا بھی باہر سے مل رہا ہے یو ایس 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 کانیڈا سے کسی بھی اس طرح کے کنٹری سے جہاں پر پیمنٹ ایزی ہوتا ہے اس لئے نئے لوگ پیسے نہیں کرتے کیونکہ اس میں میں آپ کو پیمنٹ میتڈ بتا دوں گا تو تھوڑا سا وہ مسئلہ ہوتا انڈیا میں پیپیل ہے لیکن پاکستان میں وہ نہیں کریڈٹ کارڈ کبھی لوگوں کو اتنا زیادہ ایزی نہیں ہوتا تو اس لئے پاکستان سے آپ کو سپورٹ کم ملے لیکن آپ بنائیں ضرور آپ کو بار کنٹری سے سپورٹ ملنا شروع ہو جائے اور اس کی کوئی بٹن بناؤں گا اس میں پھر ڈونیٹ لیکن گا تو اس سے پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو ملنا شروع ہو جائے تو پھر آپ آستہ آستہ ارننگ کر سکیں گے ملہب ایک تو یہ جو سائٹ ہے فارس ایڈس کے ساتھ بھی لنگ ہے یہ میڈیا ڈاٹ نیٹ بھی ایک فورم ہے سو یہاں سے ہم نے یہ کر دیا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں نیکسٹ کی طرف یہاں پھر مرچ کی طرف مرچ ہمارا ہے نہیں فار ٹائم بینگ کوئی مرچ نہیں ہے تو ہم یہاں سے اس کو چھوڑ کے آگے چلتے ہیں پیسے آپ کو کیسے ملے منتلی آپ رکھنا چاہتے ہے یا پر کریشن رکھنا چاہتے ہے پھر بیسک دو آپ منتلی ہے پر کریشن ہے جب آپ چاہے تو آپ اس کو انیبل کرے نہیں تو ٹھیک ہے اس وقت تک لوگوں کو پی نہیں کرنا پڑے گا منتلی میں پھر ایک اور آپ شن یہ ہے کہ جو نیو پیٹرنز ہے وہ جیسے ہی آپ کے ممبر بنتے ہے ان کو پیمنٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد پھر ارمینے کے فیس تاریخ کو تو اس کو ہم چیک کرتے بس یہ منتلی اپشن ہمارے پاس ٹھیک رہے گا یہاں سے ہم ویریفائی ٹو اینیبل چارج اپ فرنٹ یہ کرتے ہیں آپ نے اپنے کنٹری کو سیلیک کرنا ہے میرا کنٹری ہے پاکستان یہاں پاکستان میں نے سیلیک کر لیا یہاں پہ میں اپنا نمبر لکھتا ہوں جو کہ آپ کو معذرت کے ساتھ میں دکھا نہیں سکتا ویریفیکشن کوڈ بیجنگ مجھے وہ میں یہاں پہ انٹر کرتا ہوں 381 397 381 397 یہ آپ لوگ نے نہیں لکھنا ہے یہ میرا ہے تو یہاں سے میں اس کو ویریفیکشن میری سیکسیس ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس آپشن کو انیبل کر سکتے اس آپشن میں صرف یہ ہوگا کہ جیسی ہی مند کے سٹارٹ ہوگا تو ان کریں لیکن یہ ذہن میں رکھنا یہ جیسے میں آپ بتا رہا ہوں کہ اس ہی ٹیم آپ کو سپورٹ کریں گے اس کے بعد پھر منتلی بھی ان کو کرنا پڑے گا اگر آپ آپ آپشن نمبر جو فسٹ ہے اس پہ رہنے دیں گے تو پھر منتلی ان کو پی کرنا پڑے اس پیٹرم بنیں گے تو اس ٹیم ان کو نہیں کرنا پڑے گا لیکن یہ ذہن میں رکھنا یہ ایک دفعہ آپ سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ اس کو سیلیکٹ نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے اس کو کر دیا اس کے بعد ہم ہم لیڈی ڈالر میں سیلیکٹ اس کے بعد ہم آگے پیج سیٹنگ کی طرف پروسیڈ کرتے ہیں اب یہاں پہ کچھ انفارمیشن دینی ہے جو کہ نارمل لوگوں کو نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے لیکن یہ آپ کے اکاؤنٹ کے سیٹنگ کے لیے امپورٹنٹ ہوں گے تو یہاں پہ آپ نے اپنا نام دینا پسوٹ کرتا ہے وہ آپ نے یہاں پہ دیکھ نا ہے یہاں پہ مزید کلر بھی سیلیکٹ کر سکتے ٹھیک ہے خیر میں اسی کلر کو رہنے دیتا ہوں جو پیسے آپ کمارے وہ لوگوں کو نظر آئے یا نہیں نظر آئے ٹھیک ہے تو چونکہ یہ ایک ٹرانسپیرنٹ فورم اسی طرح پیٹرنیج ویزیبیلیٹی اس کو بھی میں یہاں پہ پبلک رکھتا ہوں آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو رکھنا چاہے یا نہیں رکھنا چاہے اس کا ملہب یہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگوں نے آپ کو فالو کیا ہے آپ کے پیٹرنز بنے جیسی یوٹیوب میں سبسکرائبر لوگ ہائیڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کے مرضی خیر میں اس کو رکھتا ہوں تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ کتنے لوگ اور کتنا پی کر رہے ہیں اگر آپ کو بیزنس ہے تو میں جاتا ہوں گوگل انیلیٹکس میں میں گوگل انیلیٹکس میں لاغن ہو چکو آپ یہاں پہ دیکھ آل اکاؤنٹ ہے اور اوپر آپ کو فارس ٹی پی ڈیا نظر آرہ رہے اب آپ نے اس کا جو آئی ڈی ہے وہ آپ نے کہاں سے اٹھانا ہے اس میں آپ یہاں پہ ہے وہاں پہ آپ کا ویزیٹرز کا ڈیٹا ہے جانا شروع ہو جائے جو ایک اچھی بات ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے یہاں پہ اینیبل فیلال نہیں کرنا ہے یہ اپنی ایڈ کر لی یہاں سے کرتے ہے سیف چینجز اس کے بعد یہاں سے پریویو کرتے ہیں تو یہ ایک چیز رہتی ہے وہ میں کر دوں گا یہاں پہ تو میرے جو پیٹرنز ہیں ان کو میرا پیج اس طرح سے نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ پریویو میں آپ کو دکھا چکا ہوں یہ ممبرشپ لیول ہے یہ ساری چیز ہے اور یہ سیکشن آگیا اور کوئی پوسٹ میں اب تک نہیں کیا ہوا ہے وہ میں کر لوں گا جب بھی کوئی پوسٹ کروں گا میں آپ اس کو کرتا رہوں گا ساتھ ساتھ جو آپ کے وزیٹرز ہوں گے اگر وہ پیٹرنز کو جوائن کرنا چاہے تو بکم پیٹرنز بن سکتے ہے تو فائنل ایک سٹیپ رہتا ہے وہ بھی بھی پیٹرنز یہاں سے میں اس کو کنفرم کرتا ہوں پیٹرین تو یہ کنفرم ہو جائے گا ایک اور ایمیل مجھے آیا ہوا ہے وہ یہ ہے مطلب مجھے ایک بیسک ویلکم میسیج ان کی طرف سے آیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو جو چیزیں وہ مجھے بتا رہے وہ میں لیڈی کر چکا ہوں ممبرشپ ٹائرز ہے ممبرشپ پیج ہے پروموٹ یہ بھی تک ہم نے نہیں کیا ہے یہ سارے چیزیں ہیں خیر ہم یہاں سے فینش می پیج کو کلک کرتے ہیں سارے چیزیں آپ نے فائنل کر دی فائنل ہم یہاں سے اس کو لانچ کرتے ہیں سو ہمارا پیج لانچ ہو چکا سٹارٹ پروموٹ پیج یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارا لنک ہے یہ دیکھیں ہمارا لنک ہے پیٹرین ڈاٹ کام اس کے بعد فارس ٹی پیڈیا ہے سب کو یاد بھی ہو جائے گا شیئر کرنا ہے تو آپ یہاں سے کافی لنک کر سکتے ہے تو یہ ہمارا پیٹرین ہو گیا مزید اگر آپ نے اس کو ایڈٹ کرنا ہے تو آپ یہاں سیمپل اس کو ایڈٹ کر سکتے ہے یہ ابھی آپ لوگوں کو یہ پیج اس طرح سے نظر اگر میں لنک دوں گا آپ اس کو یہاں پر کر سکتے ہیں ایک آخری چیز رہتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ارننگ کو کیسے سیٹ کر سکتے ہیں تو انکم میں آپ لیفٹ سائیڈ پر آپ کو انکم کا اپشن نظر آ رہے دیکھے یہاں پہ تو انکم کے اپشن کو آپ یہاں سے ارننگ کو دیکھیں گے ارننگ تو ہمارے زیرو ہیں فیلال چونکہ ابھی فریش اکاؤنٹ یہ کریئٹ ہوا ہے آپ یہاں پہ ساری ڈیٹیلز یہاں پہ نظر آئیں گے کہ کتنا آپ نے کمایا ہوا ہے آپ یہ سارے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں آپ نے یہاں پہ پہ میں نہیں ہوں میں پورے سائٹ کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں کمیونیٹی کو ریپریزنٹ کر رہا تو میں یہاں پہ کرتا ہوں اور یہاں پہ یو ایس سٹیزن ہے یا یو ایس میں نہیں رہتا یہ ٹیکسس کے لیاس پوچھ رہے تو میں یو ایس میں نہیں رہتا تو یہاں سے میں اس کو نیکسٹ کرتا ہوں اس کے بعد what is your payment country تو payment country میرا پاکستان ہے ٹھیک اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے جیسے میں نے بالکل انٹرو میں بھی آپ کو بتا دیا پینئر پاکستان میں ٹھیک ہے اگر پینئر آپ کا اکاؤنٹ ہے تو میرا تو ہے آپ اس کے ذریعے سے بھی ارننگ کر سکتے ہیں جس کی ایک پی آؤٹ پہ آپ ایک ڈالر آپ کو چارج ہو گا ٹھیک ہے یا اگر پیپل ہے تو آپ پیپل کے ذریعے سے کر سکتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ آپ کا پیسہ ہے اس کا ون پرسنٹ وہ چارج کریں گے تو پیپل اگر آپ اکاؤنٹ ہے آپ اس کی ڈیٹیل لکھ پینئر ہے تو آپ یہاں سے سیف کریں گے اگر آپ پینئر پہ آپ کو نہیں پتا اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں تو وہ ویڈیو آپ دیکھ کے آپ پینئر اکاؤنٹ سیٹ اپ کر سکتے ہیں اب وہ ساری ڈیٹیل میں آپ یہ ڈال سائن ان کریں گے اور آپ اگر اگر میں ایک ویڈیو بنی سویفٹ کوڈ اور آئی بی این کے اوپر جس میں آپ اپنے بینک جو آپ کا بینک ہے کنٹری میں جو بینک ہے اس کے ساتھ اپنے لنک کر سکتے ہے اگر ماسٹر کارڈ ہے آپ دونوں میں سے کوئی بھی آپشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو لوکل بینک اکاؤنٹ ہے اس کے ساتھ سائن اپ آپ نے کرنا ہے تو آپ اس کے سارے ڈیٹیلز آپ دیں گے تو یہاں سے میں سائن اپ کو کلک کرتا ہوں یہ بلکل پینئر والا آپشن آگیا جو یہ نیم وغیرہ دینا ہوتا ہے سارے چیزیں اس کے بعد کانٹیک ڈیٹیلز دینے ہوتے ہے پھر سیکیوریٹی ڈیٹیلز آپ نے دینے ہوتے ہے اور پھر فائنلی ڈن ہوگا اس میں آپ کو آئی بی این دینا پڑتا ہے بینک انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر اور سویفٹ کوڈ وغیرہ دینا پڑتا ہے تو اس طرح سے آپ پیمنٹ میتھڈ سیٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس کا یہ فائدہ ہوگا اب انڈیا میں پینئر اور پیپل دونوں موجود ہے تو آپ پیسے پیسے پیپل نہیں ہے لیکن وہ آپ اپشن کو یوز کرتے نہیں کرتے لیکن اس طرح سے آپ پیمنٹ میتھڈ کو سیٹ کر کے اور فائنلی آپ اپنی ارننگ کر سکتے ہیں بسم اللہ رحمہ ورحیم السلام علیکم and welcome to ٹیک وردو گائز آن لائن پیمنٹ کے بارے میں کافی مجھے فرینڈ نے پوچھا تھا کہ اگر ہم آن لائن کو شاپ ان کرتے ہے یا آن لائن بہت سے طریقے ہیں چونکہ پیپل پاکستان میں ہے نہیں انڈیا میں یہ موجود ہے تو آج میں آپ کو وہ طریقہ بتانا چاہوں جس میں آپ پاکستان میں آن لائن ارننگ کرتے ہیں تو وہ پیسے آپ کو مل سکتے ہے یا پھر آپ کسی کو پیسے دے سکتے ہیں اگر ہم بات کرے پینئر کے اکاؤنٹ کی تو اس میں کچھ ایسے سٹیپس ہوتے جہاں پہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے ہمارے کرنے کے کوشش کروں گا آپ اگر پینئر کے بارے میں اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہے اور آپ چاہتے ہے کہ آپ کو کس طرح یہ سارے ڈیٹیلز ملے تو آپ یہ ویڈیو اکاؤنٹ بھی بناوں گا آل دو کہ میرا پیلی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے لیکن جس آپ کو سمجھانے کے لئے میں اکاؤنٹ بنا ہوں گا تو آپ بھی ساتھ لنک کریں گے تو جو آپ کی ایکشوال ڈیٹا آبرت ہے آپ وہ یہاں پہ لکھیں گے ڈیٹا آبرت چوز کریں آپ یہاں پہ من چوز کریں اور ائر چوز کرنے کے بعد اس کو سیلیکٹ کر دیں یہ ساری جب آپ نے انٹر کر دی اس کے بعد آپ نیکسٹ پہ کلک پوسٹل کونٹیکٹس ہوں گے آپ یہاں پہ کریں گے جیسے آپ یوٹیوب کے لیے اپنا ایڈ سینس اکاؤنٹ جس میں آپ پن وغیرہ ملتا ہے تو یہ بھی اسی طرح ایڈرس اپنا یہاں پہ لکھیں گے سیٹھی اپنا صحیح لکھنا ہے اپنے سیٹھی کوئٹا ہے کوئٹا کلک کریں گے لاسٹ سیکنڈ لاسٹ سیکیورٹی ڈیٹیلز یہ بھی آپ نے فل کرنا ہے اپنے آئی ڈی سے ریلیٹڈ پاسورڈ آپ انٹر کرنا ہے پاسورڈ میں اپنے ایک ایک نمیری چاہیے یہ آپ لکھیں گے پاسورڈ اپنا دوبارہ سے انٹر کریں کوشش کریں جتنا ٹف پاسورڈ بنا کوششنگ کے طورو بھی اپنا فاسورڈ ریکوور کر سکتے یہ تو آپ کو پتا ہے جب ہم کوئی اکاؤنٹ بناتے تو اس میں اس طرح کا سیکیورٹی کوششنگ کے سٹیپ آ جاتا ہے تو میں سیکیورٹی کوششنگ جسٹ یہ چوز کیا ہے اور آنسر آپ اس میں رکھیں گے اس کے بعد دو تین طریقے جس کے طرح سے آپ نیکسٹ سیپ پہ جا سکتے آر ڈرائیونگ لائسنس ہو گیا آپ کے پاس میں این ایسی کے طرح ٹو دیکٹر کا ہوتا ہے یہ تو آپ کی چیک بک پہ بھی لکھا ہوتا ہے اگر آپ کو نہیں پتا کی یہ کیا ہوتا ہے تو آپ اس کے کانٹیکٹ میں جائیں گے کانٹیکٹ میں آپ وہاں سے جو کانٹیک نمبر ہے ان کا وہ کانٹیک نمبر آپ سرچ کریں گے اس کے بعد آپ سیمپل کال کریں اس کو دو تین ویریفکیشن کرنے کے بعد آپ کو آپ کا سویفٹ کوڈ بتا دیں گے اور آپ آئی بی نمبر بھی بتا دیں گے تینکس پاکستان میں آر بینک کا ایک سویف کوڈ ہے تو سیمپل یہ ہے کہ آپ پر کریں گے اگری کرنے کے بعد نیکس سٹیپ پہ پینیر کے مجھے میسیجز آئے پینیر کا پہلا میسیج آئے پینیر اکاؤنٹ ریجسٹیشن یور آل موس دیئر اس کے بعد کہا کہ پینیر اپلیکیشن ہیز بین ریسیب میں نے کہا تین سٹیپ پہلا ہے اپلیکیشن ریسیب ہوگیا ہے اس کے بعد ہے ویلکم 9 منٹ پہ ایمیسی جائے تھا اور یہ 12 بچ کے 35 منٹ پہ آئے تھا اس کے بعد میں نے کارڈ کیلئے بھی پروسس کیا ہوا تھا آپ یہ دیکھیں اپلیکیشن پہ پینیر ماسٹر کارٹ ہیز بین نصیب اپلیکیشن میں رسیب ہوا ہے اور یہ اپروو بھی گئے چار بچ کی چودہ منٹ پہ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ٹیک اردو کے یوٹیوب چینل پہ آپ آئے آپ کو یہاں پہ بہت سارے ویڈیوز ملیں گے اس ملتے ملتے اگلے ویڈیو میں اپنا بہت بہت خیاد کیے گا اللہ حافظ